سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے رمضان المبارک بخشش کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر افتار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1643 روزہ افتار کرانے والے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس افتار کیا اور فرمایا تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افتار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لئے فرشتوں نے دعا کی بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1776 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے بہاولا سنن نسائی حدیث نمبر 2222 روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی ہڈیاں تصویر دیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے استخفار کرتے ہیں جب تک اس کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1749 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ نمازے جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کھاڑا بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناف کیا جائے بہاولا مستند احمد حدیث نمبر 1009 اعتقاف کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مات تک اس کے بارے میں فرمایا اعتقاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملے گا بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1781 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں ایسی محنت کرتے تھے کہ ویسی آپ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1767 فطرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر روزدار کو فہش اور بےہدہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کے خوران کے لئے فرض قرار دیا لہذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکاة ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1827 جان بوجھ کر روزہ توڑنا یا چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں بغیر کسی شرائع عذر کے ایک دن کا روزہ توڑ دیا تو اس کے قضاء زمانے بھر کے روزوں میں بھی نہیں کر سکیں گے بہاولا سنن ابی داود حدیث نمبر 2396 بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا سورة القدر آیت نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فعفو عنی ترجمہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے بہا والا سنن ترمیزی حدیث نمبر 3524 عیدین کی رات میں عبادت کرنے والے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے بہا والا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1782 عید الفطر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن چند خجورے کھائیں بغیر عید کیلئے نہیں نکلتے تھے بہا والا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1754 رمضان المبارک اہم گزارش برائے مہربانی رمضان المبارک میں اپنے دسترخان کے تصویریں مت پوست کریں کیونکہ ہر انسان آپ کی طرح صاحب حیثیت نہیں بہت سے لوگ مالی لحاظ سے آپ سے کم درجے کے ہیں رمضان المبارک غم خواری کا بھی مہینہ ہے لہذا کسی کی مدد کی بجائے دل آزاری اور تکلیف کا باعث نہ بنیں جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے اس سے جائز لصف اٹھائیں لیکن نمائش سے اقتراب کریں شکریہ ماہ رمضان المبارک میں ان ایام کو یاد رکھیں تین رمضان وسال خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس رمضان وسال ام المؤمنین حضرت قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترہ رمضان جنگ بدر سترہ رمضان وسال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس رمضان فتح مکہ اکس رمضان شہادت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید مبارک تقبل اللہ مننا ومنکم صالح الاعمال اللہ ہمارے اور تمہارے نیک عامال قبول فرمائے اللہم آمین عید مبارک تقبل اللہ مننا ومنکم صالح الاعمال اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے نیک عامال قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ